نمازکار میں ہوں شویتر جھاؤ اور آپ دیکھ رہے ہیں آج تک اور اب خبر لالو پریوار کی جس پر لگتار کانون شکن جاکستہ جا رہا ہے کل لالو ان کی پتنی رابڑی اور بیٹی تے جسوی کے خلاف سی بیانی کیس درش کر بارہ جگہ چھاپے مارے تھے تو وہیں آج بیٹی میسا بھارتی اور ان کے پتی شہلیز سے جڑے دلی کے تین ٹھکانوں پر ایدی کے چھاپے مارے جا رہے ہیں یہ تین چھاپے دلی کے سینک فارم گٹونی اور بجواسن میں جاری ہیں دراصل میسا بھارتی اور ان کے پتی شہلیز پر آروپ ہے کہ انہوں نے چار جالی کمپنیوں سے حوالہ کے ذریعے کالا دھن سفید کیا ہے ان چار کمپنیوں سے پیسے لے کر دلی میں فارم ہاؤس خریدے اس پورے معاملے کا خلاصہ فرضی کمپنیوں کے مالک جین بند ہو اور راج شگروال کے گرفتاری اور پوشت آج کے بعد ہوا ہے آپ کو بتا دے کہ لالو اور ان کے پریوار پر آٹھ ہزار کروڑ کی بے نامی سمپتی بنانے کا آروپ ہے اور اسی سلسلے میں یہ ساری چانچ جاری ہے پاس تصویریں آپ کو ہم دکھا رہے ہیں کہ کس طرح سے پورا پریوار جو ہے وہ شکنجے میں کستا جا رہا ہے کل سی بی آئی کے چھاپے اور آج ایڈی کے چھاپے ماری چل رہی ہے پورے پریوار پر آپ کو ہم بتا دے کہ میسہ بھارتی کے دلی کے تین ٹھکانوں پر میسہ بھارتی اور ان کے پتی شہلیش کے تین ٹھکانوں پر ایڈی آج چھاپے ماری کر رہی ہے اور کل لالو پرسادی آدف کے بارہ ٹھکانوں پر سی بی آئی نے چھاپے ماری کی تھی جس میں کی کیس درش کیا ہے سی بی آئی نے لالو پرسادی آدف ان کی پتنی اور بیٹے تے جسوی بر انو جمیشہ ہمارے ساتھ جڑ گئے ہیں ان کے ٹورنی سے جہاں پر میسہ بھارتی کا جو فارم ہاؤں سے وہاں پر چھاپے ماری جاری ہے انو جا آپ کے پاس کیا کچھ جانکاری نکل کر سامنے آئی ہے کیا ایڈی کے جو افیشلز ہیں وہ اب تک فارم ہاؤں سے باہر نکلے ہیں ان سے کوئی بات چیت کوئی جانکاری جی دکھیں کاریب آٹھ ساڑے آٹھ بجے کے آس پاس ایڈی کی ٹیم جو ہے وہ گھٹورنی کے اس سرلاہ ویلا پر پہنچی ہے اور صبح سے ہی ٹیم جو ہے وہ اندر ہے ٹیم جو ہے ایڈی کے جس میں کئی آفیسرز ہیں وہ اندر ہیں اندر لگاتار چھانبین کر رہے ہیں جانچ کر رہے ہیں ایسی خبر سامنے آئی ہے کی میسہ بھارتی اور شیلیز جو ہیں وہ دلی میں ہی ہیں حالانکہ اس فارم ماؤس میں وہ ہیں یا نہیں اس بارے میں پتا نہیں چل پایا ہے لیکن ایڈی کی ٹیم جو ہے فیلحال اندر ہے اندر لگاتار جو لوگ بھی اندر جو لوگ کام کرتے ہیں ان سے پوچھتاچ کی جاریے ساتھی ساتھ جو تمام جگہ ہیں اسے تلاشا جارہا ہے دستاویجو کی خوچ کی جاریے کیونکہ جس طریقے سے یہ آروپ ہے کہ شیل کمپنیوں کے جریے کالے دھن کو سفید کرنے کا آروپ ہے اس کے تحت منی لانڈرنگ ایکٹ کے تحت ماملہ درجو آتا اسی کے تحت اس پورے ماملے کی جاج کی جاری ہے اس ماملے میں پہلے بھی شیل کمپنی کے جین بندوں کے گرفتاری ہو چکی ہے وہیں میسا کے جو پتی ہے شیلیز ان کے سی اے کی گرفتاری ہو چکی ہے اس کے بعد ہی لگاتار ماملے کی جاج کی جاری ہے یہ سرلاہ ویلا ہے جہاں پر عمومن جو آس پاس کے لوگ ہیں اپنے کیامرمن کو کہے کہ وہ ہمیں جرہ وہ سرلاہ ویلا دکھائے جہاں پر ایڈی کے اوفیشلز اس وقت اندر ہیں اور کیا کچھ وہاں پر چل رہا ہے اگر آپ دکھا پائیں ہم دکھانا چاہیں گے کہ یہی وہ سرلاہ ویلا ہے جہاں پر فیلحال ایڈی کا اوفیسر جو ہیں وہ اندر ہیں چونکہ گیٹ جو ہے وہ بند ہے اوفیسر اندر اس سمیں موجود ہیں لگاتار اندر انکوائری کی جاری ہے جانچ کی جاری ہے اور گپ چپ طریقے سے یہ پوری جانچ جو ہے وہ چل رہی ہے فیلحال جو ہے گیٹ بند ہے اس لئے ہم اندر کی تصویریں آپ کو نہیں دکھا سکتے لیکن اندر جو ہیں وہ اوفیسر ابھی بھی موجود ہیں کئی ایک ٹیم جو ہے پوری اوفیسر کی جس میں بتائیے جا رہا ہے کہ قریب آٹھ سے دس لوگ شامل ہیں وہ تمام لوگ فیلحال جو ہیں وہ اندر ہیں اور لگاتار چھنگی کی جاری ہے آپ بنے رہے ہیں آپ نظر بنایا رکھے آگے بھی آپ کے پاس ہم آئیں گے اور ادھر آپ کو ہم بتا دے کہ دلی میں لالو یادف کی بیٹی کے گھر چھاپا پڑا ہے اور ادھر پٹنا میں لالو یادف کے گھر گیمہ گیمی بڑھ گئی ہے کل پٹنا میں بھی لالو یادف کے گھر پر سی بی آئی کے چھاپے پڑے ہیں پٹنا میں لالو یادف کے گھر کا ماحول بتا رہے ہیں ہمارے زمدہ تا دھرمیر سنگھ لالو جی کے آباس طرح جس طرح دیکھ سکتے ہیں کہ آر جی ڈی کل کرتا ہوں کہ لگاتار یہاں پر سویرے سے جھوٹنی شروع ہو گئی ہے کئی بیدھائک بھی آ رہے ہیں گیا سے سرندر یادف جی ہمارے ساتھ ہیں گیا کی بیدھائک یہ بتائیں کیا باتچیت ہوئی آپ کی لالو جی سے باتچیت ہوئی لالو جادف سے باتچیت ہوا ہے ریلی کے سممن اور سی بی آئی کے چھاپا سے لالو جادف یہاں کوئی کھڑوان آنے والی بات نہیں ہے آئی جو لائپ ٹوپ کے بات چل رہا ہے اس کو جو چرچہ کے بسے بنا ہوا ہے تو لائپ ٹوپ تو سب بیدھائک کو ملائے چاہے وہ کسی بھی دل کے ہو ہر بیدھائک کو ملائے لائپ ٹوپ بیہار بیدھان سوہا سے کوئی لائپ ٹوپ میں جو بکاس کی بات ہے وہ ہی تو درج ہوتا ہے لیکن نیتیز کی بات ہو رہی ہے کہ نیتیز جی آئیں گے تو ہو سکتا ہے کہ اسطیفہ کی بات ہو تیجسوی کی کیا آر جیٹی اس کے لئے تیار ہے کون سا کانون میں لکھا ہوا ہے کہ تیجسوی اسطیفہ دے گا کتہ ہی نہیں دے گا اور نیتیز جی آ جائیں گے تو کیا کر دیں گے نیتیز جی تو گارڈین ہے اور تیجسویوں تیج کو مانتے ہیں اپنے بچے گتر ہے کیا گلتی ہے دونوں بچہ کے کوئی گلتی تو نہ کیا ہے کیس بات کا ایف آئی آر کیا گناہ کیا ہے جس سمائے کے سیوی آئی دکھا رہا ہے اس سمائے تو نوالک تھا تو نوالک پر بھی مقدمہ ہوتا ہے نرند موڈی کیوں نے اسطیفہ دیتا ہے ہم نرند موڈی سے اسطیفہ مانگتے ہیں کہ تمہارا جو کاشمیر اور شریع نگر جو ہے وہاں بلکل آج کے تاریخ میں انڈیا سے ہاتھ سے نکلا جا رہا ہے تم اسطیفہ دو نرند موڈی تم کو اسطیفہ دینا ہوگا سرندر جادب تم سے اسطیفہ مانگتا ہے اور اس کو اسطیفہ دینا پڑے گا ترنہا دیش بھی دیش میں گھومیں اور دیش میں اپنا سبحلی نرائے ہندوستان چین روڈا چڑ گیا سکیم تک سبحل نہیں رہا ہے نرند موڈی سے موڈ چھو اور بیہار کے سکشہ منتری اور کانگرس نیتا شوک چودری نے لالو کا بٹاپ کیا ہے سی بی آئی چھاپی ماری کے بہانے انہوں نے پردان منتری موڈی اور بی جی پی ادھاک شامش شاہ پر بھی نشانہ ساتھا ہے یہ کانگرس کے آلیڈی نیشنل سپوک پرسن نے ریاکٹ کیا سنجھ سجے والا نے ہندو لالو جی کے ساتھ کھڑے ہیں دھرن بن پیکش طاقتوں کو بلڈوز کر رہی ہے بی جی پی سرکار اور جو لوگ سوچ ہوا کھا کر کے ابیت سا کی استطیقیاں تھی ابیت سا تریپار تھے ہجاروں لوگوں کی جان لے کر کے پردان منتری بن گئے اب آج جو ہے لوگوں کو پرطاریت کر رہا ہے جو ان کے خلاف ہیں جب پیجسوی آدم نبالک تھے جب ایکٹ جب اس دی سمیں یہ گھڑنا ہوئی اس دی سمیں نبالک تھے ان کو امپلیکیٹ کیا جا رہا ہے جان بوچ کر کے ویسی طاقتیں جو اس دیش میں بہت جنتہ پارٹی کے ساتھ نہیں ہیں ان کے خلاف ایکٹ کیا جا رہا ہے تو جس طرح سے انہوں نے کہا کہ بیوادت بیان ایک طرح سے کہتے ہیں رسی جلگی مگر بل نہیں گیا تو اس طرح سے جو ہے بیان دیا جا رہا ہے پی اے موڈی پر وار کیا ہے بیوادت بیان دیا ہے کانگریس نیتا شوک چودری کا یہ بیوادت بیان آیا ہے انہوں نے کہا صاف طور پر کہ جو کوئی بھی اس سرکار کے ویرود میں ہے ان کے ساتھ اس طرح کی کاروائی کی جا رہی ہے انہوں نے صاف طور پر کہا کہا کہ بلدوز کیا جا رہا ہے اور کانگریس نیتا شوک چودری ہی نہیں بلکہ آجیلی کے جتنے بھی تمام ویدھائک ہیں جو نیتا ہے سب کی بھی زبان اسی طرح سے ہے دوبارہ آپ کو سناتے ہیں انہوں نے کیا کچھ کہا یہ کانگریس کے آلیڈی نیتا شوک پرسن نے ریاکٹ کیا سنجھ سلجے والا نے ہمو لالو جی کے ساتھ کھڑے ہیں دھرمین پیکس طاقتوں کو بلدوز کر رہی ہے بی جے پی سرکار اور جو لوگ سوچ ہوا کھا کر کے ابیت سا کی استطیقیاں تھی ابیت سا تریپار تھے ہجاروں لوگوں کی جان لے کر کے پردھان منتری بن گئے اب آج جو ہے لوگوں کو پرطاریت کر رہا ہے جو ان کے خلاف ہیں ان لوگوں کے پھر ایکٹ کیا جا رہا ہے جب پیجسوی آدم نبالک تھے جب ایکٹ جب اس دی سمیں یہ گھڑنا ہوئی اس دی سمیں نبالک تھے ان کو امپلیکیٹ کیا جا رہا ہے جان بوچ کر کے ویسی طاقتیں جو اس دیش میں بھاتی جنتہ پارٹی کے ساتھ نہیں ہیں ان کے خلاف ایکٹ کیا جا رہا ہے تو کرارہ ایک طرح سے بات کیا گیا ہے پراہار کر رہا ہے کانگرس کے نیتہ اشک چودری نے کھلے طور پر یہ کہا ہے کہ یہ سب کچھ ساجشن ہو رہا ہے حالانکہ کل کا بیان اگر آپ کو لالو پساد یادف کے یاد ہو تو انہوں نے خود بھی یہی بات کی تھی کہ ساجشن یہ سب کچھ ہو رہا ہے چاہے سی بی آئی جات چھو ان کے پریوار پر یا پھر آج ایڈی کی طرف سے جو چھاپے ماری ہو رہی ہے انہوں نے کہا کہ وہ ڈرنے والے نہیں ہیں اور کسی بھی طرح سے وہ جھکیں گے نہیں کیونکہ کچھ بھی غلطی انہوں نے نہیں کی تھی اور جو بھی ٹینڈر کا کل کا معاملہ تھا جو بھی ٹینڈر ریلوے میں ٹینڈر کا معاملہ تھا وہ ایڈی اے ساشنکال میں ہی ہوا تھا تو لالو یادف اور آرڈی پوری جو یہ ایک طرح سے ٹیم ہے یہ جو پارٹی ہے وہ کسی طرح سے جھکے گی نہیں یہ کہا لالو یادف نے اور آج کانگرس کے طرف سے انہوں نے کہا کہ اشک چودری یہ کہہ رہے تھے صاف طور پر کہ ہمارے جو ناشنل لیڈرز ہیں انہوں نے بھی سمرتھن کیا ہے اس بات کا کہیں سے بھی غلطی نہیں ہے ان لوگوں کی گھوٹالوں اور بیوادوں سے لالو یادف کا ناتہ نیا نہیں ہے لالو یادف پر خود بھی چارہ گھوٹالے میں کئی طرح طرح کے کیس چل رہے ہیں اور کچھ میں دوشی بھی ثابت ہو چکے ہیں اور اسی معاملے پر بی جو پی نیتہ منگل پانڈے اس وقت ہمارے ساتھ جڑ گئے ہیں منگل جی سب سے پہلا سوال تو آپ سے یہ کہ لگاتار آر جی ڈی کے نیتاؤں کے طرف سے یہ بیان آ رہا ہے کہ یہ سب کچھ جو ہو رہا ہے وہ ساجشن ہو رہا ہے کیا کہیں گے جب بھی لوگ ایسے معاملوں پر دستے ہیں وہ اسی پرکار کی بات کرتے ہیں ان لوگ کو جب یہ افراد کرتے ہیں دستہ چار کرتے ہیں اس وقت نہیں یاد آتا کہ کسی دن ہم کو قانون کا سامنا کرنا پڑے گا اور جب قانون سے پالا ان کا پڑتا ہے تو یہ آروپ لگاتے ہیں کہ راجریتی سے پریدیت ہے ان کو یہ بتانا چاہیے کہ ان لوگوں نے جو کھوکا کمپنیاں بنائیں کھوکا کمپنیوں کے اندر ڈیریکٹر ہے تیجسو یادو جی ان کی کمپنیوں نے جو ہزاروں کروڑوں پر کے سمپتھی بنائیں وہ سارا ان لوگوں نے کیسے ارجیت کیا بیس سال پہلے جس کے پتا جی یہ کپراسی کے کورٹر میں رہتے تھے وہ اس تا راجہ اس تا بڑا راجہ کیسے بن گیا ان صحیح باتوں کا جواب اب ان کو دینا پڑے گا جی مانگر جی آپ کو یہاں پر بیچ میں روپنا چاہیں گے آپ سے کچھ دیر پہلے کانگرس کے نیتا عفدہ شوک چودری نے ایک بیان دیا انہوں نے کہا کہ جس سمیں کا یہ پورا ماملہ ہے اس سمیں نابالک تھے تیجسوی ان کے اوپر ایسے کوئی کیس بنتا ہی نہیں ہے اسی نابالک کیسے تھے ابھی دیکھ سال پہلے سلسکو پسند نے ریاکٹ کیا سنج سلجے والا نے ہم نے لالو جی کے ساتھ کھڑے ہیں دھرمین پیچ طاقتوں کو بلدوز کر رہی ہے بی جے پی سرکار اور جو لوگ سوچ ہوا کھا کر کے ابھیت سا کی استطیقیا تھی ابھیت سا تریپار تھے ہجاروں لوگوں کی جان لے کر کے پردھان منتری بن گئے اب آج جو ہے لوگوں کو پرطاریت کر رہا ہے جو ان کے خلاف ہیں ان لوگوں کے پر ایکٹ کیا جا رہا ہے جب پیجسوی آدم نبالک تھے جب ایکٹ جب اس دی سمیں یہ گھڑنا ہوئی اس دی سمیں نبالک تھے ان کو امپلیکیٹ کیا جا رہا ہے جان بوچ کر کے وہ ایسی طاقتیں جو اس دیش میں بہتی جنتہ پارٹی کے ساتھ نہیں ہیں ان کے خلاف ایکٹ کیا جا رہا ہے آپ سے سیدھا سیدھا سوال یہ کہ جو پردھان منتری ناریندر موڈی اور امش شاہ کے بارے بے خاص کر کے انہوں نے کہا ہے اس پر کیا کہیں گے یہ بے تکا بیان ہے کانگریس پارٹی اور برسٹا چار سب دیئے ایک دوسرے کے پریائے ہیں اور یہ کانگریسی لوگ برسٹا چاری ہوتے ہیں اور برسٹا چاریوں کے ساتھ ہی کھڑا رہتے ہیں دیش کی جنتہ نے دیکھا ہے ابھی پیچھے دس سال جو یو پی اے کی گورنمنٹ ڈلی کے اندر تھی اس نے کس پرکار سے اس دیش میں لاکھوں پروڑ روپے کے برسٹا چاری کیا تھا اسے دیش کی جنتہ نے دیکھا ہے تو یہ برسٹا چاری تو برسٹا چاری کے ساتھ ہی کھڑا ہوں گے کانگریسی جب بھی کھڑا ہوں گے تو لالو جیسے جو برسٹ راجدیتی کے ہیں اس دیش کے اندر اس کے ساتھ ہی کھڑے ہوں گے اور بڑا سوہاوی کا سوک چودری اسے زیادہ کچھ بول نہیں سکتے بولیں گے تو پردیس ادیکش پت سے ہٹا دیا جائے گا جب وہ ٹھیک ٹھیک بات بولے تو کانگریس پارٹی کے آلہ جنڈری نیچس کے لوگوں کا جیدہ نردیس ہے کہ برسٹا چاریوں کے ساتھ کھڑا ہوں سوک چودری وہی کر رہے ہیں برسٹا چاری کے ساتھ کھڑا ہوں رہے ہیں بہت بہت شکریہ آپ کا منگل پانی جی ہم سے بات کرنے کے لیے